لیڈیزن جنٹلمنٹس انگین بلکم ٹو آئی ایس پی آئر آج کی میری اس بریس بریفنگ کا بنیادی مقصد بلکہ ایک ہی مقصد آپ کو مقبوضہ کشمیر میں جو حالات ہیں اس سے مطلق اور ان حالات کی وجہ سے ہمارے جو اسٹرن بورڈر ہے بشمول لائن آف کنٹرول اور مجموعی ملکی سلامتی اس پر کیا سرات ہیں کیا کیا ہے آگے کیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر میں آپ سے بات چیت کروں گا انچیڈنٹلی تین تاریخ کو کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی اس میں بھی یہ بات چیت ہوئی تو اس دن میں نے سوچا کہ پریس ریلیز کرنے کے بجائے میں آپ سے بات چیت کروں اور جو آج بات چیت کرنی ہے اس دن کرتا لیکن پھر ایک مصروفت ہو گئی تو آج اس کور کمانڈر کانفرنس کی جو پریس ریلیز نہیں ہوئی تھی تو اس کی بات چیت بھی اس کا حصہ ہوگی تھوڑا سا میں آج آپ سے تفصیل میں بات کروں گا اس کے بعد آپ سے questions بھی لوں گا کسی بھی ملک کے جو حالات ہوتے ہیں وہ جو overall environment ہوتی ہیں اس کے مطابق ہوتے ہیں اور ان environment کا آپ کی ملکی سلامتی کے اوپر ایک گہرہ اثر ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے you cannot de-link کہ آپ کے ملک کے حالات جو ہیں وہ overall environment سے کیسے چل رہے ہیں environment کے پھر دو پہلو ہیں ایک environment آپ کے region کی ہے خطے کی ہے اور ایک environment آپ کی domestic ہے ملک کے اندر کی ہے اس پہ بہت دفعہ بات چیت ہو چکی کہ ہمارے خطے کی کیا اہمیت ہے ہماری location کی کیا اہمیت ہے تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے خطے کے اندر جو world powers ہیں ان کے interest ہیں ان کے economic interest ہیں جو economic contestation ہے جو geostrategy contestation ہے ہمارے خطے میں چل رہی ہے اور کچھ بھی ہو جائے جو ہماری geographic location ہے وہ پاکستان کو نظر انداز کر کے جس کے جو بھی مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے ہیں ہم positively relevant ہیں region کی environment میں اور جو world powers ہیں ان کے interest کے حصول کے لئے ایک دہوہ پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ ہم کن environment میں رہتے ہیں ہمارے east میں انڈیا ہے ایک بڑی عبادی والا ملک ہے جس کے ساتھ جو اس region کے players ہیں اس کے معاشی مفادات منسلک ہیں وہاں پہ آج کل جو ہٹلر کے پیروکار موڈی ہیں اور ان کی جماعت ہے ان کی حکومت ہے تو اس سوا عرب کی عبادی والے ملک کے ساتھ اقوام عالم کے interest منسلک ہیں ایک تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے پھر ہمارے شمال میں ابرتی ہوئی عالمی قوت اٹومک پاور بھی ایک چائنہ ہے ہمارا time tested friend ہے بہت اچھے اور گہرے تعلقات ہمارے چائنہ کے ساتھ ہیں تو region میں جو economic contestation ہے اس میں چائنہ کا ایک کلیدی رول ہے one belt one road کا flagship project سی پیک جو ہے وہ اس خطے سے اور پاکستان کے ذریعے وہ چل رہا ہے اب چائنہ کے انڈیا کے ساتھ اپنے بھی بہت سارے مسائل ہیں لیکن اس کے باوجود چائنہ اور انڈیا کا ایک economic cooperation ہے probably 90 billion dollars سے اوپر کا ہے تو ان اختلافات اور تنازیات کے باوجود جو economic interest ہیں وہ دونوں کے join کر جاتے ہیں ہمارے west میں افغانستان ہے افغانستان جو ہے قوام عالم کے جو interest ہیں اس کا battlefield رہا ہے پچھلے چالیس سال سے اور افغانستان نے سوائے جنگ کے قربانیوں کے شہادتوں کے کچھ نہیں دیکھا ان چالیس سال میں اور اس کا پاکستان پر بھی اثر رہا پاکستان نے افغانستان میں عمل کے لیے بہت بھرپور کوششیں کی اور اس وقت جو recon process چل رہا ہے اس میں بھی پاکستان کا بہت اہم کردار ہے اور اسی تناظر میں پاکستان فوج کا ایک بڑا حصہ over two hundred thousand troops ہمارے جو ہیں وہ افغانستان کی سرد کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ہمارے جنوب مغرب میں ایران ہے ایران سے بھی ہمارے بھائیوں والے تعلقات ہیں لیکن میڈل اسٹ کے جو environment ہے اس کے تناظر میں ایران کو اس وقت کچھ مشکلات کا سامنا ہے لیکن ایران کا خطے کے امن کی طرف ایک بہت اہم کردار ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تو مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارا خطہ جو ہے ایک global power contestation کا سینٹر ہے ادم استحکام کا شکار ہے اور اس environment کے اندر جو حالات مقبوضہ کشمیر میں اس وقت ہیں وہ خطے کے overall استحکام امن اور ترقی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے اب اگر آپ ہندوستان پر نظر ڈالیں تو ہندوستان میں جیسے میں نے کہا کہ اس وقت انتہا پسند سوچ جو کیاراسس ہے اور نازیزم کے ڈیالوجی ان کی حکومت ہے ہندوستان میں موجود بائیس کروڑ مسلمان سکھ حسائی دلت اور دوسری اکلیتیں جو ہیں وہ اس وقت اس mindset کے ظلم و ستم کا شکار ہے یہ وہی نظریہ ہے جس نے گاندی کو قتل کیا بابری مسجد کو شہید کیا گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا لوگوں کو زبردستی ہندو مذہب کی طرف جو ہے وہ convert کیا جا رہا ہے اور ایک ایسے حالات ہیں جہاں لوگوں کو نہ مذہبی ازادی ہے نہ معاشرتی ازادی ہے مقبودہ کشمیر کے تناظر میں مودی حکومت جو نہرو کا دیا گیا نظریہ تھا کہ کشمیر کو آگے لے کے کیسے چلنے ہیں اس سے بھی مموٹ چکی ہے اور سیکلور ہندوستان اس وقت ایک ایسے فیشیسٹ اور انتہا پسندی کے محول میں داخل ہو چکا ہے جو کہ خطے کے امن استحکام اور ترقی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اب تھوڑی سی بات پاکستان کی کرتے ہیں پاکستان نے بھی پچھلے چالیس سال میں اور خاص طور پر پچھلے بیس سال میں دہشتگردی کے ناصور کا ہم سب نے مل کے بہت بھادری سے مقابلہ کیا ہے اس دوران بھی انڈیا نے ہماری توجہ دہشتگردی کے خلاف جنگ سے ہٹانے کے لیے بہت دفعہ مشرقی سرحد کی طرف لے جانے کی کوشش کی اسکلیشنز کی پرووکیشنز کی اور اس چیز کے باوجود الحمدللہ ہم واحد ملک ہیں اور ہم واحد افواج ہیں کہ جنہوں نے ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کیا اور اس وقت ہمارے ملک میں ریلیٹیف پیس ہے نہ صرف ہم نے اپنے ملک میں امن کی کوششیں کی کامیاب ہوئیں ہم نے خطے کے امن کے لیے بھی اپنا جو کردار تھا وہ ادا کیا جنہی کے افغانستان کی طرف اب ان انوارمنٹ کے اندر جو مقبوضہ کشمیر میں انڈیا نے ایکشن کیا ہے وہ ایک ایسی جنگ کا بیج بورا ہے کہ خطے کے قدم اس وقت امن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ ایک نئی جنگ کے شروع کرنے کا بیج بورا ہے آپ کو یاد ہوگا پرائیم میسٹر نے جب اپنی پہلی سپیچ کی تو انہوں نے انڈیا کو مخلصانہ ڈائلاؤگ کی آفر کی لیکن اس کے جواب میں موڈی حکومت نے اپنے جنگی جہاز بھیجے جس کے ان کو مو توڑ جواب ملا تو اس حلثے میں آپ نے سنا ہوگا کہ عزیر عظم صاحب نے کہا ہے کہ اب پاکستان کی طرف سے ڈائلاؤگ کی کوئی یک طرفہ پیشکش نہیں ہوگی اب ان تمام انوارمنٹ کو جو میں نے آپ کو ریجن کی دیئے ہیں اور پاکستان کی دیئے ہیں تو پچھلے چند سال کے حالات پر ڈالیں نظر ڈالیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دو نیوکلئر پاورز ہوتی ہیں ان کے درمیان جنگ کی سپیس نہیں ہوتی اسی چیز کو مندر دنظر رکھتے ہوئے پچھلے بیس سال میں بھارت نے ہمارے اوپر انڈریکٹ سٹریٹیجی سے حملہ کی رکھا کل بوشن یادے و اس کی مثال آپ کے سامنے ہیں ہم نے اس کا بھی بھرپور مقابلہ کیا اور بھارت کے عظائم جو ہیں وہ نہ کام بنائے لیکن اس دہشتگردی کے نتیجے میں ہمارا بہت سا مالی اور جانی نقصان ہوا ہم نے افغانستان میں امن کے لئے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے اور یہ امید کرتے ہیں کہ جو افغان ریکاون پروسس چل رہا ہے وہ کامیاب ہو اور اگر یہ کامیاب ہوتا ہے افغانستان میں امن ہوتا ہے تو ہماری جو مغربی سرد ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹو ہنڈر توزن ٹروپس ہمارے مغربی سرد پر لگے ہوئے ہیں تو اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو ہماری جو امپلائیمنٹ ہے ویسٹرن بارڈر پہ وہ ختم ہوگی پہلے کم ہوگی پھر ختم ہوگی اب اس کو دیکھتے ہوئے انڈیا کیا سوچ رہا ہے کہ اگر یہ ہماری فوج ویسٹرن بارڈر سے فارغ ہو جاتی ہے تو کیا وہ انڈیا کے لئے خطرہ بن سکتی ہے تو جو انڈیا کا ڈیزائن یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ پاکستانی فوج ویسٹرن بارڈر سے تھوڑی ریلیف ملے یا فارغ ہو تو پاکستان کی جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پچھلے بیس سال کی جنگ کے دوران ہماری مشہد پہ بھی اثر پڑا ہمارے جانی قربانیاں بھی بہت ہیں تو پراببلی انڈیا is off the view کہ یہ وقت ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کر دیں کہ پاکستان بھرپور جواب نہ دے سے کہ اگر کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے تو یا میں بھارت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنگیں صرف ہتھیاروں اور مویشیت سے نہیں لڑی جاتی ہیں جنگیں حبلوطنی کے جذبے عوام کے اعتماد اور سپاہ کی قابلیت پر لڑی جاتی ہیں عزت اور وغار کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور ستائیس فیبری آپ کو یاد رہنا چاہیے اگر آپ نے کوئی ایسی کوشش کی تو سکوڑن لڑن حسن اور ونگ کمانڈر نومان جیسے شاہین بلکل تیار بیٹھ ہیں اب بات کرتے ہیں کشمیر کی قید عظم نے کہا تھا اور ہمارے یقین ہے کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے اور یہ ایک بین القوامی طور پہ تسلیم شدہ تنازع ہے جس کے اوپر یون کی ریزولیشنز ہیں پاکستان نے ہمیشہ تکلیف کے باوجود کشمیریوں کی تکلیف کے باوجود ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس کا ایک پر امن حل نکلے جو کہ قوم متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ہو لیکن بہتر سال سے انفورچنیٹلی جو انٹرنیشنل پاورز ہیں انہوں نے اس مسئلے پہ اتنی توجہ نہیں دی جتنا کہ اس کا حق بنتا ہے پانچ اگست کو مودی حکومت نے غیر قانونی اور غیر اخلاقی قدام اٹھاتے ہوئے جو مقبوضہ کشمیر کی پہلے سے ہی ایک غیر قانونی اور غیر اخلاقی انیکسیشن تھی اس کو اور خراب کر دیئے انسانی حقوق کی خلاف فرضیاں جو ہیں وہ تیز کر دیئے تو اب یہ مسئلہ پاکستان اور ہندرستان کے درمیان کوئی آئیڈیالوجی کا یا جگرافیت نازہ نہیں رہ گیا یہ تاریخ کا انسانی حقوق کی خلاف فرضی کا بترین علمیاں بن گیا ہے جس کا حل ہونا بہت ضروری ہے اور یہ جو ریووک کیا انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A آئیم شور آپ نے اس پہ بہت باتچیت بھی کی ہے اس کے ڈیزائن میں یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی ڈیمیوگرافی کو اس طریقے سے چینج کیا جائے کہ کشمیریوں کا وہاں پہ رہنا مشکل ہو جائے پچھلے ایک مینے سے مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہیں بہتر سال سے جاری ظلم و ستم کی انتہا پر ہیں تمام آبادی اپنے گھروں میں قید ہے سکول بند ہیں ہاسپٹل بند ہیں ذرائع عمدورفت بند ہیں میڈیا بلیک آٹ ہے ہر گھر کے باہر بندوق بردار سپائی کھڑا ہے سیاسی لیڈر قید ہیں کھانا پینہ عدویات سب ختم ہیں زندگی جو ہے وہ سٹینڈ سٹل پہ آئی ہوئی ہے کشمیریوں کی نسل کشی بھی کی جا رہی ہے یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سین وائسیز ہیں انڈیا کی ان کو بھی بند کرنے کی کوشش کی جائے رہی ہے ایون ان کے جو اپوزیشن لیڈر تھے ان کو سری نگر کا دورہ بھی نہیں کرنے دیا اب پاکستان نے سلسلے میں کیا کیا ہے کیا اس کے ریزلٹس نکلے ہیں اور ہمارے پاس آگے آپشنز کیا ہیں اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو دو چیزیں دکھانا چاہتا ہوں ایک ہے کانفلکٹ سپیکٹرم اور ایک ہے ریسپونس سپیکٹرم اگر آپ سکرین پہ دیکھیں تو جو کانفلکٹ سپیکٹرم ہوتا ہے سب سے نیچے پیس ہے دو ملکوں کے آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ پیس ٹائم کامپیٹیشن جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اس سے اوپر پھر کنونشنل وار لائک آپریشنز ہوتے ہیں جو کہ پچھلے ستر سال سے آپ دیکھیں کہ اللہ سی کے اوپر وقفے وقفے سے چلتے رہتے ہیں پھر سب کنونشنل وار فیر ہے سب کنونشنل یعنی کہ وہ کنونشنل وار نہیں ہوتی سب کنونشنل اس کے نچلا درجہ ہوتا ہے جیسا کہ پچھلے بیس سال ہم نے لڑی ہے ملک کے اندر افغان سرد پہ اور اس کے ساتھ اس سے اوپر کنونشنل وار ہے اور آخر پہ جو سٹریٹیجک کیپیبلٹی ہوتی ہے دونوں ملکوں کی وہ آتی ہے اب اس پیکٹرم کو ذہن میں رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ پیس ٹائم کمپیٹیشنز ہمارے جاری رہے اور پچھلے بیس سال چونکہ دونوں ملک جو ہیں وہ نیوکلی کیپیبلٹی رکھتے ہیں کنونشنل وار کی سپیس نہیں ہے تو پچھلے بیس سال ہم نے یہ سب کنونشنل جنگ لڑی ہے اور کامیابی سے لڑی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اوورال انوارمنٹ میں جو آپ بات کرتے رہتے ہیں ہائیبرٹ وار کی جس کا ہائیبرٹ کانفلکت جو ہے فیز ون ہوتا ہے وہ بھی ہم پچھلے بیس سال سے ساتھ ساتھ لڑ رہے ہیں اور فیف جنریشن وارفیئر کے حملے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر جاری ہیں اب اس سپیکٹرم کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں کہ ہمارے پاس رسپونس آپشنز کیا ہے جنگ لڑنا جو ہوتا ہے وہ جنگ کا حصہ ہوتا ہے جو ملٹری کمپوننٹ ہے وہ اوورال ملک کی جنگ ہوتی ہے اس کا حصہ ہوتی ہے وار فائٹنگ سے پہلے اور پھر وار فائٹنگ کے دوران جو دوسرے ایلیمنٹس ہوتے ہیں نیشنل پاور کے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس میں آپ دیکھیں ڈیپلومیسی ہے ایکانومی ہے انفرمیشن ہے انٹیلیجنس ہے فنانس ہے لا فیر ہے تو جو اوورال وار سیناریو ہوتا ہے اس میں جو ملٹری کے علاوہ باقی ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں ان کی لائنز آف آپریشن ہوتی ہیں تو جو بتدریج چلتی ہندوستان کے اس غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدام کے جواب میں حکومت پاکستان یہ جو میں نے آپ کو باقی ڈائن فیل دکھایا ہے ان تمام ایریاز میں لائنز آف آپریشن چل رہی ڈیپلومیٹک رسپونس چل رہا ہے آپ کا انٹیلیجنس کا رسپونس چل رہا ہے انفرمیشن کا رسپونس چل رہا ہے تو اس کے نتیجے میں دیکھیں کہ ہم نے مسئلہ کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں بھی لے کے گئے جہاں پچاس سال کے بعد مسئلہ کشمیر پہ بات ہوئی وزیراعظم نے ابھی تک تقریباً دنیا کے تیرہ لیڈر سے بات کی یا کچھ سے ایک سے زیادہ دفعہ بھی بات ہوئی فارم منسٹر صاحب نے کچھ چھتیس ملکوں کے فارم منسٹر سے بات چیت کی اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ دنیا آپ کشمیر کے اوپر بات کر رہی ہے پرائم منسٹر موڈی کہتے ہیں جی کہ انہیں میڈیئیشن قبول نہیں ہے اگر میڈیئیشن قبول نہیں ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں حکومت نے بھی حکومی سطح پر ایک کشمیر کمیٹی بنائی ہے جو اس مسئلے کو آگاہ لے کے چل رہی ہے اور جو قوم متحدہ میں بات چیت ہوئی اس میں پھر یہ رزلٹ نکلا کہ مسئلہ کشمیر کا حل سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے عالمی طاقتوں اور اہم سربراہان نے بھارت کے ظلم و ستم پہ تشویش کا اظہار کیا ہے جیسے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ سربراہان نے تو تشویش کا اظہار کیا لیکن اگر آپ ایک ویو دیکھیں جو دنیا بھر کی عوام کے اندر ہے جو انسانی حقوق کی خلاف عرضی کو سمجھتے ہیں وہ خاص طور پر لنڈن میں جو پروٹیس ہوئے ہیں اس کی مثال نہیں ہے تو یہ چیز جو کہ بالکل انٹرنیشنل ویزیبیلٹی میں دبی ہوئی تھی اب آہستہ آہستہ وہ انٹرنیشنل کینوز پہ آ رہی ہے جو کشمیری عوام ہیں ان کا تو ظاہرہ ہمارا ایشو ہے ہمارا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے لیکن بہت سے جو دوسرے ملکوں کی عوام ہیں وہ بھی اس ایشو کو سامنے رکھ رہے ہیں اس سلسلے میں میں انٹرنیشنل میڈیا کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور خاص طور پر جو آپ ہیں پاکستانی میڈیا ہے جس طریقے سے آپ نے اس ایشو کو اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ایونٹ ہو رہے ہیں ان کو دکھا رہے ہیں جیسے میں کہتا ہوں کہ جو باقی میں نے آپ کو دکھایا ہے آپ کا رول بہت اہم ہے آپ نے بہت اچھا کردارہ بھی تک ادا کیا ہے اور یہ آگے جاری رہنا چاہیے پاکستان کے لیے آئندہ کا جو وے فاورڈ ہے وہ بھارت کے پانچ گست کے کیے گئے اقدامات کی واپسی تک محدود نہیں آرٹیکل تھری سیونٹی یا تھرٹی فائیو الفہ نے کبھی بھی بھارت کے قبضے کو جائز قرار نہیں دیا تھا اور نہ ہی ان دو آرٹیکلز نے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو عوام ہے اس کے اوپر ظلموں ستم سے بھارتی افواج کو روکا اس کے لیے جو ہماری جدو جہد ہے وہ کشمیریوں کے حق خدرادیت کے حصول کی ہے ابھی مقبوضہ کشمیر میں جو ریاستی دہشت گردی ہے اس کو ختم ہونا ہوگا کشمیر کا حل ہمارا قومی مفاد ہے ہمیں کوئی ایسا بھارتی اقدام قبول نہیں ہے جو کہ اس ایشو کو کشمیریوں کے حق خدرادیت کی طرف لے کر نہ جاتا ہوں مقبوضہ کشمیر کے جو آج کل کے حالات ہیں اس کے تناظر میں عمودی گورنمنٹ پوری کوشش کرے گی کہ وہ مقبوضہ کشمیری میں اپنے ظلم و ستم کا بڑھائے جس سے ان بیلٹ وائلنس اوپر آئے اور وہ اس کو ایک دفعہ پھر دہشت گردی کے ساتھ ایکویٹ کر کے کوئی ایسا کام کرے کہ ازادی کی جہد جہد کو دہشت گردی کا رنگ دے ابھی ہم اس تھوکے میں نہیں آئیں گے لیکن اس سلسلے میں ہمارا کوئی انفرادی قدم جو بھارت کی اس چال کو کامیاب کرے یہ نا صرف کشمیریوں سے بلکہ کشمیر کاؤس سے گرداری ہوگی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہے اس سے توجہ اٹھانے کے لیے اس بات کے علاوہ کوئی فالس لیگ آپریشنز ہو سکتا ہے جس کی پرائم منسٹر بھی بات کرتے ہیں یا کوئی لائن آف کنٹرول پہ اشتعال انگیزی ہو سکتی ہے تو اس سلسلے میں بھی اگر کوئی ایسا قدم ہوا تو پاکستان انشاءاللہ بھرپور جواب دے گا پاکستان کی افواج اور بائیس کروڑ عوام مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کسی بھی قسم کے حالات کے لیے تیار ہیں حکومت اپنی سفارتی کوششوں سے دنیا کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کر رہی ہے وزیراعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان ایک ضمدہ ریاست ہے اور تنازع کو اس راہ پر نہیں لے کر جانا چاہتے جس سے علاقائی اور عالمی امن خطرے میں پڑے اور دنیا تباہی کے دھانے پہ کھڑی ہو اس لیے وقت ہے کہ اقوام عالم اور ذمہ دار قوتیں اس میں اپنا کردار ادا کریں میں آپ کے توسط سے مقبوضہ کشمیر کے بہادر کشمیریوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ازادی کی اس جد و جہد میں ہم آپ کے ساتھ کھڑیں ہماری سانسیں آپ کے ساتھ چلتی ہیں بہتر سال آپ نے بھارتی دہشت گردی کا بھرپور مقابلہ کیا ہے آپ کی جد و جہد ازادی کو بھارتی دہشت گردی جیسے ناپسندیدہ عمل سے تعبیر کرنے کی کوشش کی گئی ہے آپ کی ثابت قدمی کو اسلام ہے ہمیں آپ کی موجودہ مشکلات کا بھرپور احساس ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اور ہمیں اپنے رب سے امید ہے اور ہم اس میں کوشش بھی ہے کہ آپ اپنا جائز حق خدرادیت حاصل کر کے رہیں گے اور اب اس کا وقت آ پہنچا ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ثابت قدم رہیں ازادی کی جد و جہد جو ہے وہ بہت لمبی ہوتی پاکستان کی ازادی کی جد و جہد 1947 میں شروع نہیں ہوئی تھی 1857 سے شروع ہوئی تھی اتنی لمبی جد و جہد کر کے ہم نے پاکستان حاصل کیا اور کشمیر کے لیے بھی خواہ اس مسئلے کا حل کل ہوتا ہے ہماری عمر کے اندر ہوتا ہے ہماری عمر کے بعد ہوتا ہے اس جد و جہد پہ نہ کوئی کمپرمائز ہوگا اور نہ اس میں کوئی کمی آئے گی انشاءاللہ آخر میں میں سب سے ضروری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی جو افواج ہوتی ہیں اس کی خود مختاری اور سلامتی کی محافظ ہوتی ہیں اگر قومی طاقت کے دوسرے ناصر جو میں نے آپ کو دکھائیں مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و ستم کو روکنے کی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوتے تو وار فائٹنگ بکمس ان آپشن بائی کمپرشن اف نوٹ بائی چوائش کشمیر ہماری شہر اگ ہے اس کے لیے ہم کوئی بھی قدم اور کسی بھی انتہا تک جائیں گے خواہ اس کی ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے پاکستانی عوام حکومت اور افواج پاکستان پرعظم ہیں اور پرعظم رہیں گے آخری گولی آخری سپاہی آخری سانس تک انشاءاللہ آخری سانس تک انڈیا اور آخری سانس تک انگیزی شکریہ 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 جو ساری صورتحال آپ نے بتائی مقبوضہ کشمیر کے تناظر میں خطے کی سکیورٹی کی صورتحال اس تمام تر صورتحال میں آمی چیف کو ایکسٹینشن ملنا بھی بہت اہم ہے اور اس کے ساتھ یہ بتائیے کہ جب آپ بھی واشنگٹن میں موجود تھے آمی چیف کا بھی امریکہ کا انتہائی اہم دورہ ہوا اور واشنگٹن کے ساتھ ہمارے دفاعی اور سلامتی کی تعلقات بڑھ رہے ہیں کوپریشن کی بھی کمیٹمنٹ ہوئی کیا یہ ساری چیزیں ایڈ تا کاسٹ اف آور سیکیورٹی ایڈ ڈیفنس کوپریشن بھی بیجنگ یہ جو تاثر آ رہے ہیں دو پہلے ہوئے اس کے آمی چیف کی ایکسٹینشن میں کیا عامل تھے اور واشنگٹن کے ساتھ بڑھتے ہوئے دفاعی تعلقات کیا چین کے ساتھ ایڈ ڈی کاسٹ آف سم کمپرومائز تینکیو آپ نے بات کی ہے امریکن ٹرپ کی جس پہ ہم گئے بلکہ آپ کے سوال سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ کچھ حضرات جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ان میں سے ایک کو میں سنو رہا تھا اور وہ ایسے بیان کر رہے تھے جیسے وہ خود ٹرمپ کی ساتھولی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے یہ بات ہوئی انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا یہ دے دو ہم نے کہا یہ لے لو انہوں نے کہا یہ کر دو یقین کریں کہ ایک پرسنٹ بھی بات جو وہ صاحب یا کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ بھی جانتے ہیں ان کو جو بندہ بہت کھل کے بولتا ہو نا وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو پرائیویٹ میں کہی ہو اور اوپر نہ کہہ رہی ہو پریزیڈنٹ ٹرمپ is a very straightforward leader he calls us paid a spade بری بات بھی ہوتی ہے تو وہ وہ موں پہ کہہ دیتے ہیں اچھی بات بھی ہوتی ہے تو وہ موں پہ کہہ دیتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی سٹیٹ لیول پہ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو آپ کی باتچیت ہوتی ہے لیکن یہ آپ سوچ کیسے سکتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل مسئلہ کشمیر کے اوپر ہم کر لیں over our dead bodies کشمیر میں نے جیسے کہا ہے کہ ہر پاکستان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اگر ہم بہتر سال سے اس سے پیچھے نہیں ہٹے تو اب ہمیں کیا پرابلم ہے میرا دل ہے کہ اس وقت میں آپ سے بات کروں ہم بہت مایوسی کی باتیں کرتے ہیں ایک دن میرا دل ہے کہ میں آپ سے کروں کہ why should we be proud of پاکستان ریجن کی انواری کوئی ملک بتائیں جس کے خلاف full spectrum threat کے ہر element آپ پہ apply ہو چکا ہے اور آپ اس سے لڑے ہیں اور کامیاب ہوئے کریں گے کس دن اس پہ بات تو بالکل کسی قسم کی کوئی سودے بازی کوئی compromise بات ہی نہیں ہوئی اور جو کشمیر پہ بات ہوئی ہے وہ پریزیڈن ٹرمپ اور پرائم میریسٹر جب بیٹھے تھے آپ کے سامنے ہوئی تو بی ریسٹ شوٹ have confidence and trust in your leadership کشمیر ہمارا ہمیں جان سے قریب ہے تو انشاءاللہ اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی دیکھیں آرمی چیف it's a prerogative of the پرائم میریسٹر he has exercised that اور let me share کیونکہ آپ نے بات کی ہے آرمی چیف never wanted to do it 41 year service کے بعد ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ ناروان لائف میں جائے ریش کرے have is the head which wears the crown even we had to talk to him and say کہ سر آپ دیکھیں کہ چینہ کے پریزیڈنٹ first time in the history کسی آرمی چیف کو چینیز پریزیڈنٹ نے بلایا ان سے بات چیت کی پھر بہت سارے ملک کے سربراہان ایسے ہیں جن سے آرمی چیف کی پرسنل ریپو ہے تو جس سٹیج پہ پاکستان کی انوائرمنٹ تھیں حالات تھیں سیکیورٹی کے تھرے تھے it was prerogative of the prime minister he exercised there اور let's hope کہ انشاءاللہ اس کے بہت مصبت میں تاہی جائیں گے thank you یہ کہا کہ کشمیر شہر ایک بھی ہے ظاہرہ ہم سنتے بھی آ رہے ہیں قائد اعظم نے بھی کہا سب لیکن ایک صورتحال ایسی چل رہی ہے کہ وزیر اعظم اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ مسلسل ایک موقف اپنائے ہوئے ہیں کہ جی جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے تو ستر اکتر سال سے آپ سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت تو کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی شہر اگر کو چھڑانے کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ آپشن نہیں ہے تو پھر آپشن کیا ہے لیکن آج میں نے اسی تناظر میں آپ کو پوری ایک کونسپ جو کہ ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کیے مجھے یہ بتائیے اگر آپ فورم منسٹر ہوں پاکستان کے تو فورم منسٹر کا کام ڈپلومیسی سے جنگ کو وائٹ کرنا ہے یا جنگ کو اناؤنس کرنا ہے ڈپلومیسی کا کام ہے کہ وہ ڈپلومیسی کی ذریعے تنازیات کو حل کرے تو فورم منسٹر اور فورن آفیس کا یہی کام ہے کہ وہ اپنی بھرپور افرٹ کریں اور جنگ کو وائٹ کریں ایک حکومت کے پرائیم منسٹر کے طور پہ پرائیم منسٹر کے بھی یہی کوشش ہوگی بہتر سال سے یہ چلتے رہے ہیں جنگے میں ہوئی ہیں لیکن حکومت کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسئلوں کو ڈپلومیسی کے ذریعے جو باقی elements آف نیشنل پاور ہیں اس کے ذریعے لیکن آپ military جو ہے جب ہمارا element آتا ہے تو we are for the war fighting اور جیسے میں نے آخر پہ کہا ہے کہ اگر وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوتی تو war fighting becomes an option by compulsion if not by choice تو اس میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے full spectrum response کا میں نے آپ کو spectrum دکھایا ہے تو be rest assured کہ جس قسم کی جب آپ دیکھیں کہ آپ کی military leadership نے بھی اور پرائیم منسٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی حد تک جائیں گے تو پھر اس میں ہر حد بتانے کی نہیں ہوتی you have to show the resolve کشمیر کے لیے کسی بھی قسم کا قدم کسی حد تک جانے کی جب بات کی ہے تو اس میں full spectrum response شامل ہوتا ہے thank you sir یہ جو ہمارا nuclear deterrence ہے اس پہ ماضی میں بھی کچھ طاقتیں ہمیں blackmail کرنے کی کوشش کرتی رہی اب ہمارے بعض وہ ذرا اس حوالے سے کوئی کہتے ہیں ہمارے پاس آدھے پاؤ کے بم ہے کوئی کہتے ہیں ہمارے پاس پاؤ کا بم ہے تو اور غلط طور پر جو ہمارا tactical weapons کی وہ یہ interpretation کر رہے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے ایٹمی بم ہے اور ہم اس کو محدود دائرے میں استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بتائیے کہ ہماری state کی اور افواج پاکستان کی ایک تو nuclear اس سے مطالق policy کیا ہے اور اس deterrence کو ہم کس level پہ اور کس حد تک کس وقت پہ استعمال کریں گے اور code start کے مقابلے میں جو ہمارا tactical weapons کا concept ہے اس کی اصل معنی اس کی کیا ہے بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے لیکن یہ سوال کا جواب میرے قد سے بھی بڑا فٹ اچھے ہے یہ جو strategic capability ہوتی ہے یہ deterrence کے لئے ہوتی ہے and this is a weapon of political choice اس کے اوپر ہر بندہ بات نہیں کر سکتا نہ ہی یہ policies briefing میں یا جلسوں میں یا جلوسوں میں بتائی جاتی ہیں یہ state کی policy ہوتی ہے اور آپ کو اس policy کا پتہ ہے یہ بنتی بھی نہیں ہے press conference اور جلسوں میں اور change بھی نہیں ہوتی تو جو ذمہ دہ ریاست ہوتی ہے وہ اس کے اوپر بات بھی نہیں کرتی because یہ بہت serious issues ہوتی ہیں لیکن جو چیز آپ کے جاننے کی ہے وہ ہے میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ کہا ہے کہ it is not about the weapon or the capability it is about the confidence of that nation and the decision making body in that capability and you should have full confidence کہ یہ جو resolve ہے یہ ہم سب کا ہے یہ پورے پاکستان کا ہے تو جو آپ کی capability ہے جو potential ہے اور جو threat spectrum کے جواب میں response ہوتا ہے تو اس کو اس تناظر میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں میرے request ہوگی کہ اس موضوعات کے اوپر یہ عوام کی کرنے کی باتیں نہیں ہیں عوام کو صرف یہ trust ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کی یہ capability ہے یہ resolve ہے اور جب ملک کو خطرہ ہوگا تو پھر ہر قسم کا جو option ہے وہ consider کیا جاتا ہے اور اس پر decision making body decision لیتی thank you صرف صاحب جی آپ نے اللہ کو جو پتا ہے کشمیر آپ کے دل کے اتنا ہی قریب ہے جتنے سب کے ہے میں آپ کے column میں پڑھتا ہوں آپ نے اپنی گفتو کی اپدا میں بھی افغانستان کا ذکر کیا اور بعد میں بھی آپ نے ذکر کیا جو افغان پیس پروسس چل رہا ہے جو یہ انڈین گورنمنٹ نے پانچ اگست کا جو اقدام کیا ہے تو انڈین میڈیا ہی کی رپورٹوں سے لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا پیس پروسس ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے آپ نے تو اس کو ایکویٹ نہیں کیا لیکن آپ نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے آپ نے جو ویسٹن بورڈر ہے اس پر دو لاکھ فوجی جو ہیں وہ ڈپلائے کیے ہوئے ہیں لیکن جو انڈین ڈیفینس منسٹر ہے راجنات سنگھ اس کے بیانات سے لگتا ہے کہ ان کی ازاد کشمیر پر نظر ہے تو اگر وہ کوئی ایسا کوئی جارہیت کا ارتکاب کرتے ہیں تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہر انتہا تک جائیں گے تو جب آپ انتہا تک جائیں گے تو کیا آپ کو وہ جو دو لاکھ فوجی ہیں افغانستان کی صرحات پر وہاں سے ہٹانے نہیں پڑیں گے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس پر پھر جو انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کا کیا رسپانس ہوگا ہے بلکل آپ نے ٹھیک بات کی میں نے اس میں بھی بتایا کہ جو ہم ریٹ کر رہے ہیں کہ انڈین کی یہ سوچ ہے کہ چونکہ پچھلے بیس سال کی جنگ کی وجہ سے ہماری اکانومی پہ اثر پڑا ہماری امپلائیمنٹ ویسٹرن بارڈر پہ ہیں تو اگر افغانستان میں ہم نے اپنے ملک میں تو اللہ کا شکر امن کر لیا اور جیسے جیسے افغانستان میں امن ہوتا ہے تو ہم اپنی بارڈر کو بھی فینس کر رہے ہیں تو ہماری پہلے ادھر سے ریلیف ملے گا فورسز تھوڑی سی کم ہوں گی ایف سی کے نیونگز بنا رہے ہو جائیں گے تو پرابیبلی انڈیا کی یہ سوچ ہے کہ اگر اس قسم کامان ہو گیا اور پاکستان کی فوج بھی فارغ ہو گئی تو پھر تو انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمارا جو مین تھریٹ ہے پرپیچول تھریٹ ہمارا فوکس اسی طرف ہے وہ ہمارا ستر سال سے چل رہا ہے میں نے کامس تو دیکھ سٹیج تو پھر ہماری پہلی توجہ اسی طرف ہونی ہے اور مغربی سرعت پہ کیا ہوگا کیسے مینج ہوگا ایک تو یہ کہ آپ کو بھی ہونا چاہیے اطماعات اور انڈیا کو بھی اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ میں نے کامس تو اسٹرن بارڈر اور ہمارا پروسس ہے جو ملک کا پروسس ہے پلانز بھی ان پلیس ہیں اور اس میں کیا تبدیلیاں کرنی ہیں کیا نہیں کرنی ہیں ہم یہی کام کرتے رہتے ہیں ہر قدم ہماری فوج کی سکھلائی میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے وہ سب سوچا ہوا ہے ادھر انڈیا میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے تو وہ سب چیزیں ہیں عوام چاہتی ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کے بتا دوں کہ کیسے کیا جائے گا کیسے کرنے کو ہمارے پر چھوڑ دیں کیا کرنا ہے یہ آپ کو پتا ہے سر جیسے امریکہ کے دورے کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اسی طرح ایک اور اہم ایشو ہے جس پر باتیں شروع ہیں اور زیرے بحث ہے وہ ہے پاکستان اور اسرائیل کے جو تعلقات کے حوالے سے اور اس حوالے سے ایک جو اسرائیلی جو آرٹیکل ہے اخبار میں اس کو لے کے بحث چل رہی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کی اور حکومت کو ایک موقع قرار دے رہے ہیں پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے اچھا موقع تو کیا پولیسی ہے ریاست کی اس حوالے سے کوئی سوچ ایسی ہے یا یہ بھی باتیں ہی ہیں میں نے آپ سے ذکر کیا اس کے اندر کہ وائل لاسٹ ٹونٹی یئرز ہم سب کنمنشنل لڑے تھے تو ایک ہائیبریڈ وار کا جو کونسپٹ آیا ہے اس کا پہلا ایسا ہائیبریڈ کانفلیکٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور اس کا ایک میجر کمپوننٹ جو ہے وہ فیپ جنریشن وارفیر کا پروپاگینڈا ہے جس حالت میں ہم ہیں اس وقت قوم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے اور ہمیں ایک ہیں تو اس ہائیبریڈ اٹیک کا جو ایک پہلو ہے وہ اسی قسم کے شگوفے چھوڑنا ہے کہ جو آپ کی قوم کو اس طرف ڈال دے جو آپ میں تقسیم ڈالے پہلی بات تو یہ کہ یہ ریاستی فیصلے ہیں اور یہ فیصلے جو ریاست کے اس قسم کے ہوتے ہیں بہتر سال سے آپ نے ایک سٹانس لیا ہوئے اور آپ کا پاسپورٹ دنیا کا واحد پاسپورٹ ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہوئے ایون ان لوگوں کے بھی جن کے پہلے تعلقات نہیں تھے اور ابھی بنائے انہوں نے بھی یہ سٹیپ نہیں کیا تھا تو ابھی تک تو سٹیٹ کی پالیسی ہے اور جتنی میرے ویزیبیلٹی ہے کیونکہ یہ فاران آفس سے متعلق سوال ہے لیکن جتنی میری ویزیبیلٹی ہے ایسی کوئی بات ہے نہیں تو اس پروپیگنڈے کو اور اس قسم کے باقی پروپیگنڈے کو میری ریکویسٹ ہوگی میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ ذمہ دار لوگوں نے بھی اس کے اوپر بلکہ لاس نائٹ میں دیکھ رہا تھا کیونکہ میں تھوڑا شو بیز کو بھی دیکھتا ہوں عابد علی صاحب کے ساتھ میرا بڑا پیار کا اور اس کا رشتہ ہے رات کو انہوں نے انناؤنس کر دیا جی عابد علی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے پہلے خبر کو دیکھ لیں اس کی تصدیق کر لیں پھر آگے اس کو پوش کریں کسی نے لکھ دیا کہ یہ ہو گیا سب نے رات کو پہلے افسوس کر دیا اب مافیا مانگ رہے ہیں thank you السلام علیکم sir sir how do you see the recent development in persian gulf and the u.s move to form a so called international maritime coalition to in the region to undermine iran and my second question is could you please update us regarding the fencing border between iran and pakistan and the cooperation you are getting from the iranian side okay thank you very much بیکھیں جو آپ نے پہلا سوال پوچھا ہے وہ اس کا بہت بڑا سکوپ ہے بڑی اس کی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے ریجن میں it's a relevant ریجن second world war کے بعد آپ دیکھیں جو بھی conflicts ہیں اس کا battleground ہی ہمارا ریجن بن گیا اس میں middle east جو ہے وہ وہ بھی شامل ہے تو ایک international power contestation چل رہی ہے middle east کی ایک environment ہے south asia کی ایک environment ہے foreign powers کے اس میں interest ہیں تو یہ اس تمام چیز کو visualize کر کے یہاں آپ کے ساتھ اس کو بتانا اتنے time میں ممکن نہیں ہوگا تو i'll suggest کہ اس کے اوپر تو آپ اپنی نظر اس لحاظ سے ڈالیں کہ کس ملکہ کیا interest ہے کیسے چل رہا کیسے نہیں چل رہا جہاں تک پاکستان اور ایران کے border کے اوپر فینسنگ کی باتچیت ہے lately ہمارا ایران کی border security forces کے ساتھ coordination اور cooperation بہتر ہوا ہے چونکہ آپ نے دیکھا کہ 2611 کلومیٹرز کی جو پاک افغان بارڈر کی length تھی اس کے اوپر ہم نے فینسنگ شروع کی more than 50% complete ہو گئی ہے اس کا result بھی بڑا encouraging ہے کہ جو cross border incursions تھیں physical وہ تو بالکل ختم ہو گئی fire rates ہوتے ہیں 909 کلومیٹر کا ہمارا ایران کے ساتھ border ہے اس کے بھی اگر آپ تین حصے کریں پہلا جو ہے افغانستان کی طرف دوسرا نیچے سمندر کی طرف تو جو درمیان والا portion ہے one third we both side felt کہ یہ sensitive ہے اور جو عام دور of terrorists کی یا non state actors کی پہلے کھلے پاک افغان border کے ساتھ ہوتی تھی تو پاک افغان جو environment ہے اسی کے تناظر میں وہ لمبا روٹ لے کے ایران کے border کو cross کر کے اور پھر یہ کام کرتے تھے تو اسی کو مندر نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی جو ایف سی بلوچستان ہے اس کو ریارٹوکلیٹ کیا border کے اوپر اس کی presence بڑھائی اور جو sensitive area ہے central part اس کے اوپر فینسنگ بھی شروع ہے پاک ایران border کی اوپر تو in nutshell یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارا border coordination بہتر ہے ایران کی border security forces اور ان کی military جو ہے ہمارے ساتھ رابطے میں ہے more than the previous times coordination کو ساتھ بہتر جا رہا اور انشاءاللہ اس border کو بھی ہم اتنے محفوظ کریں گے جتنا کے پاک افغانستان border ہے thank you جیس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر کے معاملے پر بھارتی جو روئیہ ہے وہ یہ رائے کہ باہر اس کو ایک بائی لیٹرل issue کے طور پر جو پیش کیا جاتا ہے اور جب پاکستان اور بھارت کی بات آتی ہے تو بھارت اسے اپنا اندرونی معاملہ جو ریجنل سیکیورٹی کا لفظ ہے وہ استعمال کیا گیا ادارے کے اپنے اندر thinking کیا ہے کیا وجہات تھی اور ایسا کرنا جو ہے وہ کیوں ضروری تھا جی thank you دیکھیں پہلا question آپ کا mediation سے متعلق ہے بہتر سال سے ایک issue چل رہا ہے اور وہ کہتے ہیں بائی لیٹرل ہے بائی فیصلہ بھی اس کا میں کروں گا اور وہ فیصلہ ہو نہیں رہا تو stated stance کے اوپر تو انڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے ہم آپس مل کریں گے تو آپ مل کرنے کے لیے جو آپ کے سیٹنگ اگریمنٹ سے جو اس کو بائی لیٹرل پر سے پروجیکٹ کر رہے تھے شیمل اگریمنٹ کی بات کر رہا ہوں تو آپ نے تو یہ جو ایکشن کیا ہے اس سے تو آپ نے اس کو وہ بھی چپٹر کلوز کر دی پاکستان کی حکومت کی لیکن چونکہ ان کو میں نے سنا ہے پاکستان نے ہمیشہ اس کو امن کے ذریعے حل کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی ہے ٹیبل پہ بیٹھ کی کرنے کی کوشش کی ہے جنگیں بہئی ہیں اور کوئی بھی ایسا فریق جو اس کو میڈییٹ کر کے کشمیریوں کو اس سفوکوشن سے نکال لے ہمیں قبول ہے لیکن اب جو انہوں نے حالات پیدا کر دی ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پرائیم نیسے صاحب نے بھی کہ اب ڈائیلاغ کی یک طرف آفر نہیں ہوگی اور نہ ہی ہمارا جو آئندہ کا لائے عمل ہے وہ اس پانچ اگست کے جو اقدام ہے اس کے ریورسل تک محدود ہے now this is the time that world has to see کہ اس مسئلے کو ابھی حل پاکستان آرمی not that i am saying ہم امریکہ جب گئے even پریزیڈ ٹرمپ سیٹ ہو ہم ایک بہت پروفیشنل فورس ہیں بہت انسیٹیوشنل فورس ہیں ہم حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور ایک سسٹم کے تحت کام چلتا ہے اور اس ایشو کے اوپر ہمارا جو آرمی چیف ہوتا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو چھے لاکھ فوج ہوتی ہے وہ جس طرف دیکھتے ہیں فوج اس طرف دیکھتی تو ہمارے اندر اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اور میں یہ بھی بتا دوں سوشل میڈیا پر بڑا چل رہا تھا کہ جی اس کی وجہ سے ایک سو پچیس جنرل جو ہیں پرموٹ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے آرمی چیف بہت پارفل ہوتے ہیں لیکن ان کے بدلے میں ایک سو پچیس پرموشن نہیں ہوتی ایک ہے بدلے میں ایک ہی پرموشن ہوتی ہے کہ جی اگر ایک جنرل نہیں پرموٹ ہوا نیچے ایک سو پچیس جنرل نہیں ہوں گے نیچے چھے سو پچیس پرگیڈر نہیں ہوں گے تو یہ وہی یوٹیوب والے جو وائسیز ہیں یہ انہی کے حاتھ ہے آپ کی فوج بہت مضبوط انسیچوشن ہے اور اس کے مطابق چلتی ہے آپ یہ دعا کریں کہ جو ذمہ داری کا بوج ڈالا گیا ہے ہم اس سے سرک رو ہو کر نکلیں اور انشاءاللہ نکلیں گے سوی 30 پلس دیز ہو گئے ہیں کرفیوں کو انڈیا میں but finally one day they will have to lift the curfew and a lot depends upon what happens afterwards what do you anticipate will happen secondly you mentioned president of usa donald trump his offer of mediation was certainly a great thing for pakistan but we've recently seen bernie sanders who's a democrat presidential candidate he has referred to united nations resolution for kashmir solution same with jeremy corbin who's the opposition leader in united kingdom so two powerful countries two powerful opposition leaders are both referring to united nations resolution do you see it as an achievement for pakistan's point of view thank you faria دیکھیں جیسے prime minister نے بھی کہا کہ moody نے جو کام کیا ہے جو میں نے کہا کہ ہمارے فوج میں یہ system ہے کہ don't take first step unless you thought of the end state probably ان کی ریڈنگ جو ہے وہ illusioned تھی انہوں نے اس کو realistically evaluate نہیں کیا انہوں نے سوچا کہ بہتر سال سے بہت کچھ ہو گیا یہ بھی ہو جائے گا تو یہ پی جائیں گے وہ آپ دیکھیں کہ انگلینڈ میں کیسا ریسپونس آیا ہے خاص طور پر کل والا بہت سارے انڈے بھی جائے کر دی انہیں مقبوضہ کشمیر میں اس وقت وارٹر ٹائٹ کرفیو لگا ہوا ہے آپ کسی چیز کو سپریس نہیں کر سکتے انسانوں کو خاص طور پر جس دن یہ کرفیو اٹھا ابھی بھی اس میں جو ریپورٹس آ رہی ہیں اس میں جو ریسپونس ہے آکوپیشن فورسز کو وہ بڑا ٹف جا رہا ہے دی ڈے کرفیو از لفٹیڈ یو ویل سی دی انڈیپینڈنس سٹرگر جوائن پاکستان کشمیریوں کی تھرڈ جنریشن کے ڈی این اے میں جا چکی ہے ان کے خون کے اندر ہے یہ ازادی کا جذبہ اور یہ آپ کو اور انڈیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس قسم کے جذبے کو آپ جتنا دبائیں گے وہ اتنا تیز ہوگا تو ایک تو یہ بات ہے دوسری یہ کہ آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونیٹی ان کا رسپونس جو ہے اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان اگر میں نے جیسے کہا کہ ایڈیالوجی اور جیوگرافی کے کانفلیکٹ کی حیثیت سے نہیں بھی تھا تو ہیمن رائٹ ویولیشن کا بھی جو انہوں نے کیا ہے اور جیسے نازی ازم اور فیشیس ریجیم کا انہوں نے ڈسپلے کیا ہے جیسے نازیڈی گے جا ہے جیسے چیزیں جیسے خیشمیری ان شہایلہ ی کہ Pakistan would like to see a national unity government with the inclusion of the Taliban. But I'd really love to hear from you. Thank you very much. You're asking me a question which the world has understood. The world has taken 20 years to understand. What will be the end state in Afghanistan? Recon process, the recon process is in progress. And as you hear in the media, it is progressing well. And as per the reports and what I have institutionally, the agreement between U.S. and the Taliban, it is nearing the final stage. End state, as regard Pakistan, what the foreign office has said, that we have just one-liner interest and end state for Afghanistan, that there should be peace in Afghanistan to the will of the people of Afghanistan. How do they do it internally? In the next part of the reconciliation, there are intra-Afghan dialogue. It depends how those dialogues proceed. As regard Pakistan, Pakistan will extend any support which facilitates attainment of peace in Afghanistan. Thank you very much. Okay, last question. Jee, Imran. and I have a control and the contract that Indian policy and their policy and they are correct. RSS record record BGB which is said, they can't do it or not do it. They keep trying to do it. They can't do it. They can do it. that they can do it. The world has quite seriously and the case they can do it. They can do it. Do they understand it? They can do it. They can do it. یا اس کو بطور ایک ہمیں بھی ہتھیار کے استعمال کرنا چاہیے دنیا کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوگا اور انڈیا کے ساتھ کیا ہوگا اس پہ کیا یہ بتانا پسند کریں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہماری کیا اس وقت صلاحیت کیا ہے اور ہم کیا اس حوالے سے آپ کو ہم کو کچھ اعلان آپ کا جو بیانیاں ہے آخری گولی آخری سپائی اس کو ایکسپٹ کیا ہے اور سائے دنیا کو پتہ چلا ہے اب کہا جا رہا ہے کہ دو ہی آپشن ہیں یا جو آخری گولی آخری سپائی تکیا یا انڈین سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اگر ان کا جوڈیشل سسٹم سمجھوتا ہے ایکسپیس آپ نے دیکھا اس کا فیصلہ جو سرعام قتل اگر دیکھو رہی ہوئی اس کے بعد جو فیصلہ آپ نے دیکھا آیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جوڈیشل سے آپ کو کشمیریوں کو رلیف ملے گا یا پھر آخری گولی آخری سپائی واری بات ہے امران ایسا ہے کہ میں جیسے سافی صاحب کو بتایا کہ یہ جو ویپن آف ڈیٹرنس ہے پولٹیکل چوائیس ہے اس کے ایک پولیسی ہے اس کے اوپر اس لیول پر بات چیتے ہیں لیکن چونکہ آپ نے ایک سپیسیفک چیز اپنی پولیسی آپ کو پتا ہے کہ ہماری کوئی ایسی پولیسی نہیں ہے کہ ہمارا ویپن ڈیٹرنس کا ہے اور اس کے لیے جو بھی اس کا استعمال ہے سٹیٹ کی پولیسی کے مطابق ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم چینج کر دیتے ہیں تو چینج کر دیں یہ ہے کہ یہ ہے یہ ہے کہ یہ ہے فرس کے بعد سیکنڈ بھی ہوتی ہے وہی ہے ٹھیک ہے جی تو اس پہ یہ بہت مطلب ہے کہ سٹیٹیجک لیول کی بات چیت ہے میرے اور آپ کے لیول پر لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ صرف یہ یقین رکھیں کہ کیپیبلیٹی ہے تو کیپیبلیٹی کس لیے ہوتی ہے ڈیٹرنس کے لیے ہے ڈیٹرنس ان پلیس ہے اور وہ انشاءاللہ ان پلیس رہے گی کہاں کھڑے ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہیں ٹھیک ہے اور ڈٹ کے کھڑے ہیں یہ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارے خون میں شامل ہے آخری حد تک جائیں گے آخری سپائی آخری گل تک جائیں گے تو جائیں گے لیکن پھر میں نے آپ کو یہ ساری چیز سمجھائی ہے انوائرمنٹ سے ڈیل لنک نہ ہو میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری میں لے جاتا ہوں اور اسلامی ہسٹری میں لے جاتا ہوں کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑی شخصیت ان کائناتوں میں ہے ان کی سوچ ان کی جو پلاننگ سپاس لارکہ اہدہ اور نبوت اور رسالت کی طاقتیں وہ ایک اشارہ کریں کہ کائناتیں اُلڑ جاتیں مکہ گئے بادشیت ہوئی انہوں نے کہا جی ابھی نہیں جائیں گے حضرت عمر نے کہا کہ رسول پاک آپ نے کہا تھا کہ ہم مکہ جائیں گے انہوں نے کہا کہ حالات نہیں ہیں میں نے کہا تھا جائیں گے اور ہم جائیں گے لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال جائیں گے تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح دیبیہ کی تین سال بعد گئے فتح مکہ ہوئی تاریخی فتح ہوئی ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں چیزوں کو سٹیٹ کرافٹ جذبات سے نہیں چلتے ریالیٹی پہ چلتے ہیں چیف کہتے ہیں آپ نے سنا بھی ہوگا ان کو لیڈرشیپ کا کام ہوتا ہے وائس ڈیسیجن لینا اور کریک ڈیسیجن لینا پاپولر ڈیسیجن لینے بہت آسان ہے پاپولر ڈیسیجن وائس ڈیسیجن کے ساتھ ایک سٹیج بھی آکے کمبائن کر جاتا ہے اس کی انوائرمنٹ شیپ کرنی پڑتی ہیں ڈیس پاپولر ڈیسیجن سم ٹائم می بکام ڈیوائس ڈیسیجن آلسو بٹ ڈیٹ پاتھ اس میں جو میں نے باقی آپ کو ایلیمنٹس بتائے ہیں ان تمام نے کام کرنا ہے تو کنکلوڈ آئی ویل اگین سے کہ کشمیر پاکستان کا ایسا مسئلہ ہے جس پہ پوری قوم ایک ہے اور اس کے لیے ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جدہ و جہدہ زادی پاکستان کی ایٹین ففٹی سیون میں شروع ہی تھی فورٹی سیون میں آ کے ہمیں ریزلٹ ملا اس کے لیے ہمیں ایک دن لگے ایک سال لگے اللہ کرے ایک دن لگے اس کو کامیاب ہونے اور انشاءاللہ ہم کے آپ یاب کریں گے میں دو تین باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آخر پہ کشمیر سے ہٹ گئے سکس سپٹمبر جمعہ کو یوم دفاع اور شہدہ ہے لاسٹ یئر ہم نے شروع کیا تھا یہ فگر نہیں ہوتا کہ بیس ہزار پچیس ہزار پاکستانیوں نے اپنی جان قربان کی اس ملک کے لیے یہ انسانیت ہے ان لوگوں نے ہمارے لیے اپنی جان قربان کی وہ چلے گئے ہیں اس دنیا سے اور ہمارا کانسیپٹ ہے اسلام کے مطابق وہ زندہ ہے ان کی فیملیز ہیں پیچھے ان کے ماں باپ ہیں ان کے بچے ہیں ان کی بیویاں ہیں اگر ہم ان کے گھر نہیں پہنچتے تو ہم ان کی قربانی کو ضائع کریں گے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے پورے پاکستان سے ریکویسٹ ہے آپ کے گلی میں آپ کے محلے میں آپ کے شہر میں آپ کے صوبے میں جو بھی شہید ہے جس نے اس ملک کے لیے اپنی جان دی ہے لیٹس کوٹو دے محسوس ہو کہ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہیں ان کی تصفیری لگائیں ان کو خراج اقیدت پیش کریں ایک میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے دوسری میرے سے کیونکہ بات چیت بھی کیا ہم اس کا حصہ بھی ہیں پولیو کی کمپین چل رہی ہے انٹی پولیو ڈرائیو چل رہی ہے پاک فوج اور باقی دوسری سیویسز بھی ہم اس میں سکیورٹی کا کام کر رہے ہیں یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے اپنے اپنے طور پر انفرادی بھی اور اجتماعی بھی اپنا کردار ادا کریں اس کمپین کو کامیاب کرنا ہے باقی سب چیزیں چھوڑ دیں کہ اس کا انٹرنیشنل لنک کیا ہے یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے اس کو کمزور نہ لیں اور اس کو ساتھ کریں لاسٹ پوائنٹ پھر کشمیر کے مطلق ہے میں نے آپ کو آج چھوڑا ٹائم لے کی یہ سارے ایلیمنٹس آف نیشنل پار کا کردار بتایا ہے کشمیر کسی ایک فرد کا کسی ایک پارٹی کا کسی ایک ادارے کا ایشو نہیں ہے یہ پاکستان کا ایشو ہے جب اس کے لئے آواز اٹھانی ہے تو ہم سب نے مل کے اٹھانی ہے تو جو ایفرٹ اس وقت ڈائم فیل کی ڈومین میں چل رہی ہے اس کا حصہ بنی ہے آپ نے دیکھے ہوں کہ باہر کے ملکوں میں بڑا سکون سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اپنا احتجاج کرتے ہیں تو اگر ایک دن یہ کال آتی ہے کہ ہم نے باہر نکلنا اور کشمیروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو کھڑا ہونا ہے پھر ہم سب نے باہر نکلنا پھر ہم نے یہ نہیں کہنا کہ اس نے کہا تو میں نہ نکلوں اس نے کہا تو میں نکل جاؤں کشمیر کے اوپر ہم ایک ہیں یہ دنیا کو بھی بتانا ہے کہ اس میں کوئی نہیں ہے thank you very much ladies and gentlemen